اسلام علیکم آج سیلز کی وہ پانچ غلطیاں ڈسکس کروں گا جو آپ کے بزنس کو کیل کر دیتی ہیں آپ کا بھائی بلنگ سا بندہ آپ کو پتہ شلوار دوتی کردہ پجامہ جو پہنا ہوا ایسے ہی اٹھ کے کہیں بھی چل دیتا ہے تو ایک کل شام کو دکان پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں سے کچھ خریداری کرنی تھی سینٹری سے متعلق جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوا ہوں تو دکاندار کا اور جو اس کا سیلزمین تھا اس کا چیرے پہ جو مسکراہت تھی اس نے یقین کرنے دیل مولیا تو خریداری میں کر رہا تھا دو چیزیں ابھی میں نے خریدی تھی اور ایک اپ ٹو ڈیٹ قسم کا بندہ جو مطلب لگتا تھا کہ بہت شاید امیر بندہ ہے وہ دکان میں داخل ہوا اور اس نے کچھ چیزیں خریداری کرنا شروع کی وہ دکاندار اور سیلزمین دونوں مجھے بھول گئے یہ جو چیز ہے کہ ایک بندہ خریداری کر رہا ہے اس کے ہلیے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑ کے دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہو جانا یہ ایتھیکلی بھی غلط ہے یہ بزنس رولز کے بھی خلاف ہے اور آپ کی سیلز کو مار دیتا ہے تو پہلی غلطی جو اکثر سیلزمین کرتے ہیں ہمارے وہ یہی ہے کہ ایک کسٹمر ابھی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے ابھی خریداری کر رہا ہوتا ہے یا انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے دوسرے کسٹمر جیسے ہی دکان میں داخل ہوتے ہیں آپ اس کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے بزنس کے اندر یہ عام ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے لیکن یقین کریں یہ ہمارے بزنس کو کل کر دیتا ہے یہ مار دیتا ہے آپ کے بزنس کو تو یہ غلطی دوبارہ کبھی مت کیجئے گا کوئی بھی سیلزمین کوئی بھی دکاندار کوئی بھی بزنسمن میری یہ بات سن رہا ہے تو یہ غلطی نمبر ون ہے دوسری غلطی کیا ہوئی دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جو میرے ساتھ ہوئی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی دوسرے خریدار آئے تو وہ جو سیلزمین اور دکاندار ہیں وہ میری طرف سے لا تعلق تو ہو گئے لیکن جب بھی ان کی اور میری نظریں دوسری بار ملی تو ان کے چہرے پہ وہ والی مسکراہت ختم ہو چکی تھی جو دکان میں آتے ہی میرے لیے تھی اب وہ مسکراہت اس کے لیے تھی جو میرے سے بعد میں آیا تھا کسی کو بھی اگر یہ لگتا ہے کہ پہلا کلائنٹ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم اگنور کر دیں اس کی طرف ہمارا رویہ یا ہماری توجہ کم ہو جائے ختم ہو جائے چہرے پہ بزاری آ جائے یا ماتھے پہ شکنے آ جائیں تو یقین کریں آپ کی سیل ختم ہو جاتی ہے دوسری غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جس انداز سے کسی کا ویلکم کرتے ہیں اسی انداز سے ہم اس کو رخصت نہیں کرتے تو یہ وہ غلطی ہے جو آپ کے بزنس کو کیل کرتی ہے آپ سیلزمین ہیں آپ مالک ہیں آپ ٹیم لیڈر ہیں تو آپ کو خود کو بھی یہ سمجھنا ہے اور اپنے جونئرز کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ والی غلطی نہیں کرنی اب تیسری غلطی کیا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سے لا تعلق تو ہو گئے چہرے سے مشکراہت تو ختم ہو گئی دوسرے گاہ کی طرف متوجہ تو ہو گئے ساتھ ہی انہوں نے جو میں نے دو چیزیں خریدی تھی ان کا بل بنا دیا میرے سے پوچھے بغیر کہ آپ نے کچھ اور تو نہیں خریدنا مطلب میں نے بہت ساری چیزیں خریدنی تھی لیکن وہ دو چیزوں کے بعد بل جیسے ہی اس نے بنا کے میری طرف کیا میں کرسی پہ بیٹھ گیا اس نے میری طرف دو تین بار دیکھا بھی لیکن میں اپنے موبائل میں بیزی ہو گیا میں نے کہا جب تک یہ پہلے والے کسٹمر یا کلائنٹ سے فری نہیں ہو جاتا تب تک میں بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے کیونکہ بات کروں گا بھی تو وہ اسی طرف متوجہ رہیں گے اس بندے نے ریٹ لیے انفارمیشن لی کچھ بھی نہیں خریدا اور وہ چلا گیا اب آتی ہے میری باری انہوں نے میری طرف دوبارہ جب بل کیا تو میں نے تھوڑا سا مشکراہ کے ان کو کہا میں نے کہا سر میں نے ابھی کچھ اور خریداری کرنی ہے ابھی میرا بل نہ بنائیں جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نے اور خریداری کرنی ہے تو بھائیوں کے چیرے پہ وہی مشکراہت دوبارہ آگئی جو ویلکم کرتے ہوئے تھی یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو غیر محسوس انداز میں آپ کے کسٹمرز کو آپ سے متنفر کر دیتی ہے کہ جب تک آپ نے کچھ خریداری کرنی ہے تو چیرے پہ مسکراہت ہے جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ سیل کلوز چیرے کی مسکراہت ختم یا غائب بھائی یہ وہ غلطی ہے جو کسٹمر کو دوبارہ آپ کے پاس آنے سے روکتی ہے تو کبھی بھی ایسا مت کیجئے کہ آپ کلائنٹ یا کسٹمر کو ویلکم اچھے انداز میں کر رہے ہیں لیکن جب وہ اس کی خریداری ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کے ریلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رخصت کرنے تک وہی چیرے کے اوپر مسکراہت نہیں رہتی یہ جو چار غلطی ہیں تھی یہ تو چلو ہوئی سو ہوئی اب آتی ہے پانچویں غلطی پانچویں غلطی کیا تھی یا آپ لوگ یا میں یا ہماری ٹیم میں کیا کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ خریداری کر رہا تھا اور بل آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا تو تھوڑی تھوڑی بات چیت بھی ہو رہی تھی اسی دوران انہوں نے کہا کہ آپ دیکھے دیکھے سے لگتے ہیں میں نے کہا ہماری ملاقات تو نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہیں دیکھا ہو تو وہ جو سیلزمنٹ تھا اس نے کہا میں نے آپ کو کہیں سوشل میڈیا پر دیکھا ہے تو میں نے پھر تھوڑا سا اپنا تارف کروا دیا جیسے ہی تارف کروایا تو ان کو یاد آگیا چاچا یہ تو شاہد اس انجوئیہ بھائی ہیں ہمارے شہر کے ہیں تو اب گپ شپ کا انداز تبدیل ہو گیا اب ڈسکاؤنٹ بھی ہو گیا اب بات چیت کا انداز بھی تبدیل ہو گیا رویہ میں بھی تبدیل ہی آگئی چیرے کی مسکراہت اور گہری ہو گئی میں بلیم نہیں کر رہا مطلب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا میں صرف یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یا سمجھانا چاہتا ہوں کیا ضروری ہے کہ کوئی کسٹمر یا کلائنٹ آپ کے جاننے والا ہو یا سوشل میڈیا پہ آتا ہو آپ کو دکھتا ہو یا اس کا ہلیا یا لکھ تھوڑی سی ایسی ہو کہ یار اس کے ساتھ بات اور طرح سے کرنی ہے اور اس کے ساتھ بات اور طرح سے کرنی ہے کہا جاتا ہے کہ مہمان بھگوان ہوتا ہے کسٹمر جو ہے کسٹمر وہ امیر یا غریب نہیں ہوتا وہ آپ کیا رزق بڑھانے کا وسیلہ بنتا ہے تو سیلز ٹیم میں خواہ وہ میری سیل ٹیم ہے سن رہی ہے آپ کی سیل ٹیم سن رہی ہے آپ سن رہے ہیں تو خدا رہا یہ غلطی نہ کریں کہ جاننے والے کسٹمر کے لیے ہمارا بہیوئر اور ہوگا اور ایسا کسٹمر جو پہلی بار آیا یا جس کو ہم جانتے نہیں اس کے لیے ہمارا بہیوئر اور ہوگا آخر میں ان پانچوں چیزوں کو ایک مرتبہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تصحیح کرنی ہے نمبر ون دکان میں آتے ہی جب چہرے کے اوپر جو مسکراہت ہوتی ہے وہ غائب نہیں ہونی چاہیے نمبر ٹو جب ایک کسٹمر خریداری کر رہا ہے دوسرا آ جائے تو پہلے کو اگنور نہیں کرتے تیسری چیز غلطی جب تک سیلز کلوز نہ ہو جائے اس سے پوچھے بغیر اس کا بل نہ بنائیں نمبر چار جب آپ کسی کو ریسیب کرتے ہیں چہرے پہ مسکراہت اور اچھا بیہیوئر ہوتا ہے تو جب اس کو الویدا کریں جب وہ چلا جائے یا جا رہا ہو اس وقت بھی آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہت ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئیں نمبر پانچ جاننے والا کسٹمر ہو یا نہ جاننے والا ہو آپ کا رویہ آپ کا بیہیوئر آپ کا بول چال کا انداز آپ کے الفاظ کا چناؤ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تب آپ کی سیلز بہتر ہوتی ہے بڑھتی ہے آگے چلتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم روزانہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیلز گرتی ہیں ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں ایسا کہ ہمارے بزنسز بیٹھ رہے ہیں جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے جب تک ہم سیلز کو پڑھیں گے نہیں جب تک ہم سیلز کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہماری سیلز آگے نہیں بڑھیں گی ان مسائل کا جو حل ہے وہ ویسے تو مسلسل پریکٹس سے آتا ہے لیکن جو کتاب شاہد حسین جوئیہ نے لکھی سیلز بیٹی کے نام سے وہ آپ کو سیلز بڑھانے کے طریقے تو سمجھاتی ہی سمجھاتی ہے پریکٹیکلی لیکن وہ آپ کو ایک اچھا سیلز مین بننے کے لیے جن اقدار کی ضرورت ہوتی ہے جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سکھاتی ہے اگر آپ خود سیلز مین ہیں خود سیلز کرتے ہیں دکاندار ہیں بزنس مین ہیں تو آپ کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے اگر آپ نے آگے ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی یہی غلطیاں کرتی ہے تو ان کو بھی سیلز بیٹی کا متعلقہ ضرور کروائیں سیلز بیٹی منگوانے کے لیے ایک ٹیلی فون نمبر ہے 0301 111 455 اس پہ آپ کال کر لیں ویٹس اپ کر لیں بزریا کوریر آپ کے پاس پہنچ جائے گی کیش اون ڈیلیوری ہے جب کتاب مل جائے تو پیسے دے دیئے گا بہت مہنگی نہیں ہے سارے چارجز ڈال کے بارہ سو روپے کی آپ کو پہنچ ملے گی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے مسائل کو ختم کر دے گی لیکن یقین کریں اس کو پڑھنے کے بعد سیلز کو لے کے آپ کے سوچنے کا انداز ضرور تبدیل ہو جائے گا کیونکہ وہ پاکستانی لوکل مارکیٹ کی آپ بیتی ہے اسی لئے اس کا نام سیلز بیتی ہے آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویہ والسلام پاکستان زندہ باد